ڈائیڈ آپ ان سے ڈیریک پوچھے بینی صاحبہ سے مجھے آفس سے ایسا نکالا ہے ایسا نکالا ہے کہ واپسی انٹری پوسیبل ہی نہیں ملی میں نے آپ تو خود اپنا آفس میں اتنا بزی ہوتے ہیں کہ مجھے بھول جاتے ہیں میرے آفس خاک یاد رہے گا میں تو سوچ رہوں ڈائیڈ میرے آفس آ جایا کریں وہ میرے کام کو دیکھ لیا کریں مجھے گائیڈ کر دیا کریں ڈائیڈ بالکل آپ ان کی آفس میں ہی جائے کیوں کیونکہ تمہیں اپنا بزنس اکیلے خود سوال نہ ہے سارے پرابلمز خود ہی فیس کرنے اور ان کا حل خود ہی نکال ہے ایکسپیئرینس کیسے ہوں سیکھوگی کیسے اگر چھوٹے موٹے پرابلمز لے کے تم ڈائیڈ کے پاس پاہت جاؤگی پھر تم کبھی سیکھ نہیں سکتے ڈائیڈ مجھے تو بینی کو ایک سٹرونگ وومن کی روپ میں دیکھتے شاوش بینی مجھے تمہاری چوائس پر فخر آئیڈیل مرد ایسے ہی ہوتے ہیں جو اپنی فیملی کے لیے خوربانی دیتے ہیں اپنی اکڑپوں قدم کر کے بیوی کو آگے بڑھتا دیکھ کر خوش ہونے والے مرد ایسے ہی ہوتے ہیں شاوش تو میں نا یہاں آن آنے ہی چاہیے تھا کیوں آپی کیونکہ تمہاری دوست کی وجہ سے نا میری دو ٹکے کی عزت ہو گئی ہے یہاں پہ ان دو دنوں میں جتی باتیں سنیے نا میں نے تم سنوگی نا تو برداشت نہیں ہوں گی تم سے اور وہ تمہاری بھاوی نیلو جانتی ہو اس کا کیا کہنا ہے تمہارے بارے میں شکل مومنہ کرتود کافرہ زویا کہاں ہوگی کیوں آپ کوئی نیا تماشا نہ لگا دینا یہاں پہ آپ فکر مت کریں میں کوئی نیا تماشا نہیں لگاؤں گی زویا سے ملوں گی اور چلی جاؤں گی ہاں جاؤ 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 ملو بلکہ اپنی بھابی جان سے بھی مل لینا بہت شوق تھا نا تمہیں اس بچ زبان نڑاکہ نیلو کو اپنی بھابی بنانے کا ہاں تمہاری وجہ سے نا ہمارا تو میں کا بھی ختم ہوں گیا جاؤ موسیقی 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 موسیقی